مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کی ہم حمد بیان کرتے اور جس سے بخشش و استعانت چاہتے ہیں ہم اپنے برے اعمال اور نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جسے اللہ ہدائے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدائے دینے والا نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ آپ اور آپ کی آل پر درود و سلام نازل فرمائے اے ایمان والو اللہ تعالی سے کما حق کو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالی تم پر نگاہبان ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالی تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کتاب آداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی حمد و سنہ کے بعد بلا شبہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب اور سب سے شاندار ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے دین میں نئی نئی چیزیں برے کام ہیں اور دین میں ہر نئی چیز بدت ہے اور ہر گمراہی جہنم کا باعث ہے جان لو کہ عمال کے کمال و قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر ایک کو اس کی نیت کے بقدر ہی عجر ملے گا جبکہ عمال کی درستگی کا میعار عمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے یقیناً تمہارا دین ظاہری طور پر اسلام باطنی طور پر ایمان اور اس کی انتہائی حد احسان اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ نہیں تو کم از کم جان لو کہ بلا شبہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور جان لو کہ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے اور اللہ قبر والوں کو زندہ کرے گا اور بے شاک کوخ مخلوقات کی ڈیزائننگ فرشتے کے روح ڈالنے مقدروں اور حتمی نتائج کے فیصلے کا مقام ہے یقیناً حدود ظاہر شبہات خطرات اور محرمات مصائب ہیں قول و فعل کی اصلاح کا راز دل اور حقوق خالق و مخلوق کی عدائیگی کا نام دین ہے بلا شبہ اسلام پاک دامنی کا زامن اور حساب و کتاب اللہ تعالیٰ پر ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ پاک اور پاک ہی قبول کرتا ہے لہٰذا حکم کی تعمیل کرو معصیت سے بچو کسرت سوال اور دلال کی مخالفت بے شک تباہی ہے شکوک شبہات چھوڑ دو اور غصہ کرنے سے بچو اپنی دنیا آخرت کی لا یعنی تمام چیزوں کو ترک کر دو ہر چیز میں خوبی پیدا کرو اور ہر جگہ اللہ سے ڈرو تم اللہ کو یاد رکھو وہ تمہاری حفاظت کرے گا اس سے مانگو وہ عطا کرے گا اور اللہ علی القدیر سے مدد طلب کرو اور جان لو کے تمام مسائب تقدیر کے مطابق ہی ہیں اور جبکہ تقصبر کے ساتھ مدد تنگ دستی کے ساتھ کشادگی اور تنگی کے ساتھ آسانی جڑی ہے اور جس نے شریعت کے برعکس ہر کام اپنی چاہت سے کیا اس نے شرم و حیاء کا پردہ چاک کر دیا جو اللہ کے ساتھ ایمان لانے پر ڈٹ گیا پاک دامنی اختیار کی ذکر کیا نماز پڑھی خیرات کی سبر کیا قرآن پڑھا پیروی کیا اور نصیت آصل کی اس کا اسلام مضبوط ایمان مکمل میزان لبریز دلیل قائم دل منور راہ روشن نفس آزاد اور اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا تو یہی وہ اعمال ہیں جن کو شمار کر کے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا واضح سنتوں کو اپناو اور بدعات سے بچو اور یاد رکھو زبان کی فضول باتیں جہنم رسید کرنے والی ہیں اے اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ اور جان لو کے سرپرستی تحفظ اور نگرانی کا ذابطہ ہے کہ آپ اللہ کارساز کے محبوب اور بلند ترین ہستی کے منظور نظر ہوں تو اسی کے لئے خوب نیکی کرو اور اپنے نفس کی حکم عدولی کرتے ہوئے اللہ کی فرمان برداری کرو اور استقامت ہی حقیقی شرافت ہے حلیم و جمیر اللہ کے در پہ آجائے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم جب تک تو مجھ سے پر امید دعائیں کرتا رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا خواہ تمہارے گناہ کتنے ہی زیادہ ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کو چونے لگیں پھر تو مجھ سے بخش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اے ابن آدم اگر تو زمین برابر خطائیں کر بیٹھے پھر مجھے ایسی حالت میں بلے کہ تو نے کسی چیز کو میرا شریک نہ کیا تو میں تیرے سامنے ان سے ان خطاؤں کے برابر بغفرت لے کر آوں گا اللہ عظیم نے سچ فرمایا اور اس کے رسول امین نے اس سچ کی تبلیغ کیا اور ہم اس پر گواہ ہیں اپنے رب سے استغفاء کرو پھر اس سے معافی مانگو بلا شبہ میرا رب محبت کرنے والا مہربان ہے تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں درود و سلام ہمارے سردار ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں اے اماندارو اللہ تعالی سے ڈھر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ حمد و سنا کے بعد بلا شبہ اللہ تعالی نے تمہیں امان کے نام سے پکارا اپنے تقویے کی دعویٰ دی اپنی فراموشی و نافرمانی کے انجام دردناکی سے ڈرائیا تفاوت احوال قیامت اور پہاڑوں پر اگر نزول قرآن ہوتا تو اس کے عصر عظیم سے اگاہ فرمایا اے اللہ کے بندو اس حسنی پر درود و سلام بھیجو جس کی طرف درخت چلے جس کے ہاتھ میں کنکریوں نے تسبیح پڑی جسے پتھروں نے سلام کیا جس کے اشارے سے چاند دو لخت ہوا جس کے بیان سے خجور کا تنہ رو پڑا جسے اللہ نے آسمان سے صدرات المنتحہ تک پہنچایا اور ان کی دلجوئی کے لئے ان کے پسندیدہ قبیلے کی طرف ان کا رخ مور دیا بلا شبہ اللہ نے آپ پر رحمت نازل فرمائی اور مقرب فرشتوں نے آپ پر درود بھیجا سو تم حکم الہی کی تعظیم بجا لاؤ اور زیورِ ملائکہ سے عراستہ ہو جاؤ اور شادِ باری تعالی بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا ایمان والو تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو تمام سابعین کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ فضیلت الشیق کی دعا میں شریک ہوں اور آمین کہیں اے اللہ اپنے محبوب پر اور آپ کی آل پر اسی طرح رحمتیں برکت نازل فرمائی جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر رحمتیں برکت نازل فرمائی اے اللہ تمام صحابہ سے راضی ہو جا اور آپ کے اہلِ بیعت پاکیسہ حسدیوں شخصیات سے راضی ہو جا اے اللہ تمام صحابہ سے راضی ہو جا اور جتنے بھی مسلمان تمام کے تمام ان کے پیروکار ہیں ان سے راضی ہو جا اے اللہ اپنے عفو و کرم کا فیصلہ فرمائی اے اللہ مسلمانوں اور اسلام کو عزت اور بالا دستی عطا فرمائی اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے جرک مشرقین کو زلیل رسوا فرمائی اے اللہ اس ملک کو خوشحالی اور خوش اور امن کا گہوارہ بنا اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن نصیب فرمائی اور مسلمانوں کی حکمرانی سرپرستی اپنے سے ڈرنے والوں کو عطا فرمائی اور جو ہمارے حاکم ہیں ان کو اچھے کام اور اپنی پسندیدہ امور کی توفیق عطا فرمائی اور ان کو اپنی حفظ و مان میں رکھ اور اپنے مددگاروں اور ان کے تمام بھائیوں کی مدد فرمائی اے اللہ مسلمانوں کی کافروں کے خلاف مدد فرمائی اے اللہ ہمارے اگلے پشلے اور آپ کے علم کے مطابق جتنے گناہ ہیں وہ سب معاف فرمائی اللہ تقدیم تاخیر کا صرف تو ہی مالک ہے اے اللہ ہمیں دنیا آخر کی بلائیاں نصیب فرمائی ہم آگ کی عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ ہماری عافیت کے بگاڑ سے ہمیں محفوظ فرما نعمتیں عطا فرما تو ارحم الراحمین ہے اے اللہ تمام قسم کے وباؤں سے بیماریوں سے زلزلوں سے اور زنا کی گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرما اے اللہ ہمارے نفسوں کو تقوی کا گہوارہ بنا تو ہی تقوی کا مالک ہے اے اللہ کے بندو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ اللہ تم پر رحم فرمائے اللہ کا بہت زیادہ